آسیا کے اس فیصلے کے خلاف نظر سانی اپیل سپریم کورٹ میں دائر ہو گئی ہے ذرائع کی مطابق آسیا کا نام بھی ای سی ال میں ڈالنے کی استعداد کی گئی ہے ذرائع کے مطابق مذہبی رہنما دھرنا ختم کرنے پر رضا مند ہو گئے ہیں بات کرتے ہیں ایڈیٹر فورم رانہ عظیم سے رانہ عظیم بتائیے گا سیچوئیشن کو کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں جی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں دو گروپ جو ہیں انہوں نے بقیدہ درنا ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس پر اپنی اماد کی کا اظہار بھی کر دیا ہے صرف ایک گروپ جو ہے اس کی طرف سے ابھی تک درنا ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا جا رہا ان گروپ کے جو اہم رہنما ہے میری ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیم ابھی مذاکرات کرنے گئی ہوئی ہے جب تک وہ مذاکرات کر کے واپس نہیں آتی تو اس وقت تک ہم اس معاملے میں کوئی بات نہیں کریں گے جبکہ دو گروپ جو دیگر تھے جنہوں نے یہ دونوں بھی برے مذہبی گروپ تھے انہوں نے درنا ختم کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا اور انہوں نے حکومتی جو زمازالان ہے ان کو یقین دھانی بھی کرا دیئے صرف ایک گروپ جو ہے اس کے حوالے سے ابھی کوئی خرشات ہیں اور ان کے مذاکرات جاری ہیں جیسے ہی ان کی مذاکرات فائنل ہوں گے تو وہ حتم کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کا اعلان وہ خود کریں گے ان کے مذہبی رہنما جو ہے مار روڈ پہ بیٹھے ہیں وہ اعلان کریں گے لیکن جہاں تھا کہ یہ پیٹیشن داہر کرنے کے اور اسیل میں نام ڈالنے کے حوالے سے بات چاہ رہی تھی تو یہ کنفرب ہو چکا ہے کہ پیٹیشن داہر بھی ہو چکی ہے اور اسیل میں نام ڈالنے کے بھی ایک درہاز جو ہے وہ داہر ہو چکی ہے اور یہ درہاز جو ہے وہ ایک صاحب کا ان کے مقید گلاہ مصطفی چودری اور ازر صدیق ایڈوکیٹ جو ہے وہ انہوں نے یہ پیٹیشن داہر کی ہے اور بھقیدہ آج کے دن میں یہ پیٹیشن داہر ہوئی ہے اور اس پاس اس ایک ہی پیٹیشن جو ہے ایک پیٹیشن جو ہے جو نظرسانی اپیل ہے وہ بھی ازر صدیق ایڈوکیٹ او غلام مصطفی ایڈوکیٹ ہے اور جو دوسری پیٹیشن ہے جس میں کہا گیا کہ ان کا نام beatriaل میٹلے جائے وہ بھی ازر صدیق و غلا مصفر چودی جو ایڈوکیٹ ہے ان کی طرف سے دائے کی گئی ہے اچھا رانا زیم آپ بتا رہے ہیں کہ مذاکرات کے دور چل رہے ہیں کچھ گروپس ایسے ہیں جن کے مذاکرات تابع مان لیے گئے کامیاب ہو گئے کچھ سے ابھی بھی جاری ہیں تو کیا آپ دیکھتے ہیں کب تک سارٹ آٹ ہو جائے گا یہ تمام مسئلہ دیکھیں جی اس میں امکانات تو یہ ظاہر کیا جارہے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے چونکہ اب اس میں چار گروپ جو ہے اس میں ٹوٹل اس میں انوالو ہو چکے تھے ایک ملی یا چہتی کونسل نے بھی کل ملک بار میں احتجاج کی کال دے رکھی تھی مولانا فضل الرحمان نے بھی کال دے رکھی تھی اور ایک مذہبی گروپ جو سب سے زیادہ اس میں جنس نے سب سے پہلے دنے دیئے تھے انہوں نے بھی دے رکھی تھی اور ایک دوسرے دو مذہبی گروپ جو تھے انہوں نے بھی اس پر دنے دے رکھی دو مذہبی گروپ رضا ماند ہو گئے تھے ایک گروپ کے مذاکرات جاری ہیں ان کے چار لوگ جو ہیں وہ اس وقت مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اب ملی جگتے تھے کونسل اور مولانا فضل و ریمان جو ہیں ان سے کسی کے ابھی تک مذاکرات شروع نہیں ہوئے انہوں نے ابھی تک کال واپس نہیں لی جبکہ وہ لوگ جنہوں نے دھڑنا دیا ہوا تھا ان میں سے دو گروپ نے کال واپس رہے جو ہے رضا ماندی زائد کر دیا ایک جو گروپ ہے وہ اس کے ابھی مذاکرات چار رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر اس کا جو بھی بیک دھو ہوگا وہ سامنے آ جائے گا بہت شکریہ ران عظیم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے